اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم میں ہوں آپ سب کعب آمن و مددگار مشرف محمود اور آپ سب کو علم و عدب آن لائن اکیڈنی میں اشامتیت کہتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرپور طریقے سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ دیتا ہمیشہ آپ پر اپنی رحمتیں رکھیں آمین ہمیشہ بیٹا صالح علی اسلامی آرکی لیکچرز کر رہے ہیں چپٹر نمبر فور تارف قرآن و حدیث اور اس میں ہمارا آج کے موضوعات ہیں قرآن مجید کی خوبیاں اور تاثیر آپ کی کتاب کا بیٹا پیج نمبر سکسٹی ون قرآن پاک بیٹا قیامت تک کے تمام انسانوں کی وہ رہنما کتاب جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا یہ خالق کی تصنیف ہے جس میں کسی غلطی کی گنجائش ابحام نہیں ہو سکتا کسی ایک ملک قوم کے لیے نہیں ہے تمام کائنات کے لیے ہے کسی ایک مخصوص اہد کے لیے نہیں ہے قیامت تک کے لیے بیٹا انہی کم تفصیل سے دیکھتے ہیں سب سے پہلے قرآن پاک کا انداز بیان دیکھئے قرآن کا انداز بیان بہت پیارا اور دلکش جس کو مشوہ اٹیکٹیو کہتے ہیں نا آپ بیٹا ایک کتاب پڑھتے ہیں آپ دیکھیں کچھ سبیں پڑھ کے ہم بور ہونے لگتے ہیں آپ یوں سمجھ لیں آپ ایک کتاب ایک مرتبہ پڑھ لیں اگر وہی کتاب آپ کو دوبارہ پڑھنے کو کہا جائے تو آپ کو سزا لے گی آپ سے نہیں پڑھ جائے گی اور شاید تیسری زفاہ تو آپ نہ پڑھ سکیں کیونکہ آپ نے پڑھ لی لیکن قرآن پاک کو بیٹا آپ ساری زندگی پڑھتے رہیں بار بار پڑھتے رہیں کبھی بھی دل نہیں بھرتا تشنگی کم نہیں ہوتی جتنی مرتبہ بھی پڑھتے ہیں ایک لذت سکون کا احساس دلی سکون ہوتا ہے نئے نئے مطالب نئے نئے مفاہیم نئے نئے معنی سامنے آتے چلے جاتے ٹھیک ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کیونکہ موجزہ ہے جسے کبھی طبیعت نہیں بھر سکتی دنیا میں بیٹا سب سے زیادہ پڑھے جانے والے کتاب اور دنیا کی واحد کتاب جسے حفظ کیا جا سکتا ہے بچہ ذن میں رکھئے دنیا میں اور کوئی ایسی کتاب ہے ہی نہیں جسے حفظ کیا جا سکے کوئی حافظ ہے بھی نہیں کسی اور کتاب کا ممکن نہیں نہیں لیکن قرآن پاک کا انداز ایسا ہے آپ دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے چھ سال آٹھ سال نو سال تک کے بچے بھی اس کو بہ آسانی حفظ کر لیتے ہیں قرآن پاک کا انداز بیان ایسا ہے کہ سننے والا اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اگر بیٹا اس کو خاموش سے سنا دے کیوں بیٹا کہتے ہیں قرآن پاک کی طلاب ہو تو خاموش سے سنے یہ وہ ہے جو دل میں اترتا ہے کلام اصلاح کا کیونکہ اس نے بیٹا بلا کی تاثیر ہے ظاہر ہے بیٹا یہ انسان کا کلام نہیں مخلوق کا کلام نہیں خالق کا کلام اس لیے اس کے اندر ایک تاثیر ہے جو سیدھا دل کی گھرائیوں میں اترتا ہے قرآن پاک کے بیٹے چھوٹ چھوٹی آیات چھوٹے چھوٹے جملے بھی اگر ہم غور کریں ہم بیٹا ہے کیونکہ عربی نہیں جانتے نا ہمیں نہیں پتا کیا لکھا ہے ہم تو پڑھتے ہیں سواب کی لیے سے لیکن جو عربی کریں ہم جانتے ہیں عربی سے آگاہ ہیں تو چھوٹے چھوٹے جملوں میں بھی بے شمار معنی پوشیدہ ہوتے ہیں قرآن پاک ہی ایک بہت بڑا موجزہ کہ ایک ایک جملے میں بہت سے معنی ہیں اتنے معنی ہے بیٹا کہ قرآن پاک کے نظور سے لے کے اب تک چودہ سو سال سے زیادہ گزر گیا ٹھیک ہے جی اس کی تفسیریں لکھنے میں علماء اکرام نے عمر خرص کر دانی تفسیر بیٹا تشریح کہہ لیں آیتوں طرح اس کی تشریح کرنا اس کو تفسیر کہتے ہیں یعنی قرآن کی تشریح کو تشریح نہیں کہا جائے گا تفسیر قرآن کہا جائے گا عمر خرچ کر ڈالی بے شمار تفاثیر لکھی گئیں لیکن اس کے باوجود یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ قرآن پاک کی تشریح مکمل کیونکہ اب جب بھی پڑھتے ہیں جتنی دفعہ بھی پڑھتے ہیں کوئی نئے معنی مفاہیم سامنے آتے چلے جاتے ہیں جب بھی آپ کوئی نئی تشریح پڑھتے ہیں تفسیر پڑھتے ہیں تو کوئی مفاہیم کا نیا جہان ہے نیکسلے بیٹا کوئی بھی کتاب ہو تو اس میں ایک اہم بات ہی ہوتی ہے کہ کتاب کن کے لیے دیکھئے گئے ایڈرس کس کے ساتھ کیا گیا اس کتاب کا مخاطب کون ہے کون سے افراد قوم سی قوم ہے قرآن کا مخاطب بیٹا انسان ہے بنی نو انسان یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کے لیے اترا یا صرف عرب قوم کے لیے اترا عرب خرطے کے لیے اترا قرآن دنیا کے قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے اترا تو قرآن کا مخاطب بھی کوئی مخصوص قوم قبلہ نہیں ہے بلکہ تمام بنی نو انسان انسان بیٹا کتاب لکھتا ہے تو اس میں سو کمیاں ہو سکتی ہیں کتائیاں ہو سکتی ہیں غلطیاں ہو سکتی ہیں انسان خطا کا پتلا لیکن کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے خالق کا کلام ہے ہر قسم کی خامی سے پاک آپ بیٹا قرآن پاک پورا پڑھ دیکھیں آپ کو کہیں بھی کوئی اتزاد یا کنٹرادکشن نظر نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے کتاب اس سے پہلے بیٹا جو کتابیں نازل ہوئیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہی کلام وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہی کلام تھا برحب تھا سچا تھا لیکن ہوا یہ کہ بعد میں لوگوں میں ان میں تبدیلیاں کر لیں لیکن کیونکہ اب قرآن پاک قیامت تک کی آخری کتاب ہے اس کی حفاظت قدیم اللہ تعالیٰ نے خود لیا سو اس میں کسی قسم کی تبدیلی ممکن نہیں ہے ساڑھے چودہ سو سال سے زیادہ گزر گئے لیکن اپنی اصل حالت میں جس حالت میں نازل ہوا تھا قرآن پاک موجود جو خود بزارتا ہے خود بہت بڑا موجزہ اب ہم زیادہ تفصیل سے مزید دیکھتے ہیں قرآن مجید کی خوبی قرآن مجید میں بہت چی ایسی خوبیاں موجود ہیں جس کی وجہ سے یہ زندہ جاویت کتاب یعنی ہمیشہ کے لیے رہنے والی کتاب ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے رہنمائی کی کتاب قرآن پاک کی تو پتہ ایک ایک آیت میں وہ شمار خوبیاں ہیں یہ ان کا شمار کرنا نہ ممکن یعنی اگر ہم کہیں لسٹ بنانے بیٹھیں کہ قرآن پاک میں ایک کیا خصوصیات ہیں جس طرح بیٹا اللہ تعالی کی نعمتوں کا ہاتھا نہیں ہو سکتا اللہ تعالی کی عظمت کا ہاتھا نہیں ہو سکتا نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کا ہاتھا نہیں ہو سکتا ویسے ہی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ قرآن پاک کی تمام خوبیوں کا ہم بیان کر سکیں تاہم جو زیادہ اہم اور نمائیں ہیں مہرحل قرآن پاک کی خوبیوں کو بھی ہم بیان نہیں کر سکتے کہ بے شمار خوبیاں ہیں اور بہت سی خوبیاں ایسی بھی ہیں جن کا ہمیں اب تک شاید پتہ بھی نہ چاہلا اور ہمیں ادراک بھی نہ یعنی بہت سی تو معلوم ہے اور بہت سی ایسی بھی ہوں گی جو شاید ہمیں اب تک معلوم بھی نہ لیکن ہم چند اہم خوبیوں کا ذکر کرتے ہیں نمبر ایک قرآن مجید ایک سچی کتاب ہے اس کی دعوت اس کا پیغام سچائی سے بھرپور پیٹا خالق کی کتاب ہے تو ظاہر ہے سچی ہی ہے انسان کی کتاب ہوتی تو پیٹا اس میں انسان کا مفاد شامل ہو سکتا تھا اور یار رکھیں پیٹا جب انسان کا مفاد شامل ہو جاتا ہے ذاتی غرض سامن ہو جاتی ہے تو پھر سچائی باقی نہیں رہتی یہ خالق کی کتاب ہے جس کا کوئی مطلب غرض لالج ہو نہیں سکتا وہ تو خالق کائنات ہم مخلوق کی رہنمائی کے لئے اس کا پیغام سو یہ سچی کتاب اس کا ایک ایک لفظ ایک ایک حرف ایک ایک تعلیم سچائی سے بھرپور ہے اس کی دلائل نہیں حاصل مضبوط ہے یعنی بچارہ قرآن پاک نے صرف بات نہیں کی ہر چیز کو دلیل سے سمجھایا ہے جس کو کنونس کرنا کہتے ہیں اگر ہم قرآن پاک کو ایمانداری سے پڑھتے ہیں یعنی کوئی بھی آپ سمجھیں ہم تو الحمدلہ مسلمان ہیں نا یا اللہ تعالیٰ کلا کے حسان میں مثال دے رو اگر کوئی غیر مسلم بھی پڑھتے ہیں اگر کوئی غیر مسلم بھی نیوٹرل ہو کر پڑے تو وہ قرآن کی حقانیت سچائی کا قائل ہو جائے گا کیونکہ ہر چیز کو دلیل کے ساتھ لوجیکلی بیان کیا گیا جس کو ڈینائے کرنا یعنی جس سے انکار کرنا ممکی نہیں ایسی دلائل دیئے گئے کہ جس سے انکار ممکی نہیں سر جس طرح سورہ حود کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں حکمت بھری حکمت بیٹا دنائی عقل مندی وزڈم جس کو وزڈم کہتے ہیں اور پھر حکمت والے خبردار کی طرف سے کھول کر بیان یعنی کتاب کا رائٹر کون اللہ تعالیٰ خالق حکین ہر چیز سے واقع فررا سے واقع جس نے یہ کتاب لکھی یعنی جو ہدایت نام ہے اللہ کی طرف سے اور پھر وہ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ہر چیز جانتا ہے ہر چیز کا علم رکھتا ہے تو وہی علم اس کا ایک حصہ قرآن پاک میں دے دیا گیا ٹھیک ہے جی تاکہ انسان بھی سمجھ سکے انسان کی حقیقت کیا ہے انسان کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا یہ کائنات کیا ہے کائنات کی حقیقت کیا ہے انسان کا کائنات سے کیا تعلق ہے کائنات کا انسان سے کیا تعلق ہے انسان کو بنانے کا مقصد کیا ہے کامیابی کیا ہے ناکامی کیا ہے سرات مستقیم کیا ہے یہ بیٹا حکمت کی باتیں قرآن پاک میں بیان کی گئیں اور بیان کس نہیں کی جو خود سب سے بڑا حکیم اللہ تعالیٰ دوسری بات کیا آگئی کھول کر بیان یعنی وہ ایک جگہ آتا ہے نا تو کوئی ہے جو سوچے اور سمجھے یعنی قرآنی تعلیمات اتنی وضاحت کے ساتھ ہیں کہ اس میں کوئی ابحام نہیں رکھا ایسا نہیں ہے کیا پڑھیں سمجھ نہ آئے یا اس کی بہت سی تشریعیں ہو کوئی امبگوٹی ہو کوئی تضاد ہو کوئی کنٹرڈکشن ہو یعنی اللہ نے حکمت بھری کتاب ہے لیکن اس کو اتنی آسان لفظوں میں بیان کیا گیا کہ جس شخص کو سچائی کی توفریک ہو تو وہ اس میں سے اپنے لیے رہنمائی حدایت دھونسکتا ہے دلائل مضبوط ہے سچائی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں کہیں تضاد کنٹرڈکشن نہیں آتا یعنی کہ ایک جگہ کوئی اور بات ہو دوسری جگہ کوئی اور بات ہو یعنی جو دلائل دیئے گئے جو واقعات بیان کی گئے یا آپ یہ کہیں جو نتائج حقص کیے گئے وہ این انسانی اکل و دانش کے مطابق ہیں اور اس حکمت دلائی کے بات کو اتنی آسانی کے ساتھ بیان کر دیا گیا کہ ہر شخص اس سے پائدہ اٹھا سکتا ہے قیامت تک کا ہر شخص ایسی بیٹا سورہ نصہ آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ ہوتا کسی اور کا سوائے اللہ کے تو ضرور پاتے اس میں بہت تفاوت تفاوت کہتے ہیں بیٹا فرق کو یعنی ایک جگہ کوئی اور بات ہوتی دوسری جگہ کوئی اور بات ہوتی کنٹریڈکشن آ جاتا تضاد آ جاتا یعنی تفاوت تضاد لیکن اس میں تضاد نہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کسی اور یعنی اللہ کے سوا کسی اور کا ہوتا تو ضرور کہیں نہ کہیں اس میں تضاد آ جاتا لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو ہر طرح کے شک و شبہ سے بالاتر جس میں تضاد کا کوئی شاہبہ تک نہیں ٹھیک ہے جی یہ پہلی خاصیت ہم نے تفصیل سے پڑی دوسری پر بات پہ آئے قرآن پاک کی خوبیوں کے والے سے اس کتاب میں ان تمام افراد کی کامیابی کی زمانت دی گئی ہے جو سچے دل سے اس پر ایمان لاتے ہیں اس کے حکامات پر عمل کرتے ہیں پیٹا ایک انسان کی کوشش ہوتی ہے لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ کوشش کامیاب ہو کے نہ کھا انسان سٹریٹیجی بناتے ہیں دیکھیں بیٹا دنیا میں کوئی انسان بھی ناکام تو نہیں ہونا چاہتا ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے ہر انسان کامیابی کیلئے ایک منصوبہ بندی کرتا ہے لیکن کیا ہر انسان کامیاب ہو جاتا ہے ایسا نہیں آپ جو منصوبہ بندی کرتے ہیں ناکام بھی ہو سکتے ہیں لیکن بیٹا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک کامیابی کا راستہ دکھایا سراتِ مستقیم دکھایا اگر اس پہ عمل کیا جائے تو ناکامی نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا راستہ ہے سو اللہ تعالیٰ زمانت دیتا ہے یعنی گارنٹی دیتا ہے اس چیز کی کہ اگر قرآنی تعلیمات پر عمل کرو گے تو یقیناً کامیاب ہو جاتے ہیں اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے لا ریپا اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے یہ اس کتاب میں شرف و امتیاز کا وعدہ کرتی ہے جو اس کی تعلیمات پر عمل کرے گا شرف یعنی بلند برتبہ بھی حاصل ہوگا امتیاز بھی حاصل ہوگا یعنی کامیابی بھی لے گی انسان خود کامیابی کے طریقے بناتا ہے تو وہ بہت کم ہوتا ہے کہ کامیاب ہو کیونکہ انسانی سٹیٹیجی میں پلاننگ میں نقص ہو سکتا ہے غلط ہی ہو سکتا ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ایک نقصہ بتا دیا سرات مستقیم دکھا دیا کہ اس پہ چلے گا وہ یقیناً کامیاب ہوگا یعنی مقصر سی بات یہ کہ قرآنی تعلیمات پر عمل کر کے ہم دین دنیا دونوں کی بھلائیاں حاصل کر سکتے ہیں اس دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اسی بات کو بٹا نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کتنی ہی قوموں کو بلندی بخشے گا اور کتنوں کو پست کرے گا یہ لفظ پست تھا پست زواب یعنی وہی کتاب ہے بیٹا لیکن اسی کتاب سے بہت سے لوگوں کو بلندی ملے گی کامیابی ملے گی بہت سے لوگ پستی میں چلے جائیں گے ناکام ہوں گے اب بیٹا کیسے ممکن ہے قرآن کو پڑھے ناکام ہو تو بیٹا دو باتیں جو قرآن کو اس نیت سے پڑھے گا تاکہ میں نے اس سے ہدایت اور رہنمائی لینی ہے اس کو تو کامیابی لینی ہے پست کرنے کا کیا مطلب بیٹا مشرقین و منافقین جو قرآن پاک اس نیت سے پڑھتے تھے کہ اس میں کوئی کنٹرڈکشن نکالیں اس میں کوئی عیب نکالیں ناوزباللہ اس میں کوئی غلطی نکالیں جو قرآن کو اس نیت سے پڑھیں گے تو قرآن ان کو پست کر دے گا لیکن جو قرآن پاک کو اس نیت سے پڑھیں گے اس یقین ایمان کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہے تو وہ یقینا وہ یقینا کامیاب ہوں گے مثال بٹا دی گئی حضرت عمر فاروق راضی لینوں کی زندگی کو ہی لیجئے اس کتاب کا اثر تھا کہ حضرت عمر فاروق کی زندگی میں ایک بہت بڑا انقلاب آتی ہے زندگی بدل گئی حضرت عمر فاروق جو کفار میں شامل تھے جو دین حق کی نفی کرتے تھے بلکہ یوں کہیں کہ دین اسلام کے سخت مخالف تھے حضرت عمر فاروق اسلام لانے سے پہلے جو دین اسلام کے بڑے بڑے مخالفین تھے ان میں آپ کا شمار ہوتا تھا بکریاں چرایا کرتے تھے یعنی سماجی یا معاشی حیثیت یہ تھی کہ بکریاں چلایا کرتے تھے اور ان کے والد ان کو جھرکا کرتے تھے ڈانٹا کرتے تھے یعنی وہ عمر جو جب کافر ہوتے ہوئے بکریاں چرایا کرتے تھے اکل و تحذیب سے دور تھے باپ کی ڈانٹ ڈپٹ برداشت کیا کرتے تھے یہ قریش کے کوئی نہیں کوئی بہت امیر لوگوں میں سے تھے متوسط لوگوں میں سے تھے ایک متوسط سے عام سے آدمی تھے جو بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے باپ کی ڈانٹ سنا کرتے تھے لیکن وہی عمر جب اسلام قبول کرتے ہیں حضرت عمرہ فاروق کے نانے لڑھو بنتے ہیں تو کیا ہے تمام عالم تمام دنیا کو اپنی صلاحیتوں سے متحیر کر دیتے ہیں متحیر حیران کر کے رکھ دیتے ہیں وہ بھیڑے بکریاں چرانے والے کافر مکہ پوری دنیا کو اپنی صلاحیتوں سے حیران کر دیتے ہیں صرف کیا اسلام لکر قرآن پاک کی بدلت یہ انقلاب پوری دنیا کو پیٹا حیران کیسے کر دیتے ہیں جب حضرت عمرہ فاروق پیٹا خلیفہ بنے دوسرے خلیفہ تو اس وقت بہت بڑے پیمانے پر فتح ہوتے ہیں جس طرح آج ہم کہتے ہیں امریکہ اور روس سپر پارز ہیں تو ذہن میں رکھیں اس وقت احران اور روم سپر پارز تھے احران اور روم جن کو ہم کیسر و کسرہ بھی کہتے ہیں دونوں طاقتیں حضرت عمرہ فاروق کے دور میں فتح احران روم دونوں مسلمانوں کے قدمے میں آگیرے مسلمان نے فتح پالی ان حضرت عمرہ فاروق کے دور میں جو عام سے انسان تھے بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے باپ کی ڈانٹ سنا کرتے تھے آج احران روم کو فتح کر لیتے ہیں کس کی بدولت اسلام کی برکات کی بدولت قرآن پاک کی تعلیمات کی ٹھیک ہے پیٹھے کسی چیز کی بزہت ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے بہت سو کو عظمت بکشے گا تو اس کی خوبصورت مثال حضرت عمرہ فاروق بلکہ آپ جانتے ہیں بیٹا حضرت عمرہ فاروق کے اسلام لانے کا تعلق بھی قرآن سے تھا جب آپ اسلام نہیں لائے تھے پتا چلا بہن اسلام لے آئی ہے تو اس کو سزا دینے کے لیے گئے لیکن جب قرآن پاک کے آیات سنی تو آپ کی دنیا بدل گئے اللہ تعالیٰ کی آپ پر رحمت ہو گئی اور پھر آپ نے دیکھا کہ کتنا بڑا انقلاب لاتے ہیں تدبیر سلطنت میں وہ رہنمات جب حضرت عمرہ فاروق بیٹا خلیفہ بنتے ہیں تو اسلامی ریاست کے لیے قوانین وضا کرتے ہیں اسلامی ریاست کے ادارے بناتے ہیں اسلامی ریاست تو نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ریاست مدینہ بن گئی تھی ریاست تو قائم ہو گئی تھی لیکن جس طرح ریاست کے بقاعدہ ادارے ہوتے ہیں پولیس ہے فوج ہے عدلیہ ہے بینکنگ سسٹم ہے ادارے نہیں بنے تھے یہ ادارے حضرت عمرہ فاروق کے دور میں بھی نہیں بنے تھے کیونکہ زیادہ تر وقت ان کا گزرا جنگوں میں مثالی یعنی ریاست تو نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر دی تھی لیکن ایک مثالی اسلامی فلاہی ریاست کی جو فائنل شکل ہمیں سامنے نظر آتی ہے وہ کب نظر آتی ہے حضرت عمرہ فاروق رہنم کے دور میں وہ سطنت کے لیے رہنمہ اصول مہیا کرتے ہیں جس کو گائیڈ لائن کے مقرر کرتے ہیں اور آج بھی تمام دنیا میں جہاں فلاہی ریاست کی بات کرتے ہیں ویلفیر سٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے جو بہترین مثال آتی ہے کس کی آتی ہے حضرت عمرہ فاروق رہنم کے آتی ہے اتنی بڑی سلطنت کے بیٹا سربراہ تھے اس کے باوجود اتنی بڑی سلطنت کے سربراہ ہونے کے باوجود ان میں تقویٰ تھا ٹھیک ہے جی اس کے باوجود وہ تقویٰ نیک یعنی ان میں کوئی نیک پریزگار تقویٰ جو کسی بھی قسم کے تکبر کا جس میں شاہبہ تک نہیں تھا ٹھیک ہے جی تو یہ اپنے بیٹا مثال دیکھی اسی طرح جو جس جو شخص بھی اس کتاب کے جتنے قریب ہوگا جس شخص میں جتنی زیادہ تڑپ ہوگی اس کتاب سے رہنمائی لینے کی ہدایات لینے کی اتنا ہی وہ اس کتاب سے زیادہ فائدہ اٹھائے گا اور اگر ہمارے زندگیان قرآن و سنت کے مطابق ہو جائیں تو یقینا ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں آخرت میں بھی سرخروع ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب اس بات کو لٹ کر لیں جو اس کتاب کی تعلیمات سے رو گردانی کرے گا یعنی قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں کرے گا وہ اس دنیا میں بھی ذلیل و خار ہوگا اور آخرت میں بھی ہمیشہ کے لیے ذلیل و خار ہوگا ذلت خاری اس کا مقدہ ٹھیک ہے اسی بات کو بیٹا حضرت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے اپنی مشہور نظم شکوہ میں ذکر کیا یہ پیٹا علامہ اقبال کے مشہور نظم شکوہ جواب شکوہ جو ان کا اداز ہے بات کرنے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تو تیرے جان لےوا ہیں لیکن دنیا میں ذل و خار ہو رہے ہیں رحمت فرما تو پھر جواب شکوہ میں اللہ کے طرف سے جواب آتا ہے کہ مسلمانوں کے ذلت رسوائی کا کیا سبب ہے اور وہ کیا کریں کہ ان کو دوبارہ عروض حاصل ہو جائے یہ نظم شکوہ جواب شکوہ تو شکوہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے وہ کہتے ہیں کیوں مسلمانوں میں ہیں دولت دنیا نایاب یعنی مسلمان دولت مند کیوں نہیں ہے وہ جو کافر ہیں جو تیرے ماننے والے نہیں ہیں ان کو تو بڑی دولت ہے ان کے پاس اور مسلمان غریب کیوں ہیں تو شکوہ ہے اپنے سے شکوہ ہے نا ایک محبت کا انداز کیوں مسلمانوں میں ہیں دولت دنیا نایاب تیری قدرت تو وہ ہے جس کی نہ حد نہ حساب اللہ تعالیٰ تیری قدرت میں کونسی کمی آتے گی لیکن بیٹا اگر آپ تو بینگ میں پیسے پڑھیں آپ جس طرح جس طرح خرج کرتے جائیں گے دولت کم ہوتی جلی جائیں تو اللہ کے خزانہ میں تو کوئی کم ہی نا کہ اللہ نے غیر مسلموں کو دے دیا تو اب نعوذ باللہ کے خزانے کم ہو گئے اللہ دے نہیں سکتا اللہ کے ہاں تو ایسی کوئی بات نہیں تو شکوہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غیروں کو تو بہت دولت ہے اور مسلمان بھوکے ہیں بھوکے پیاسے ایک اور دیگر آپ اس طرح فرماتے ہیں کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر اللہ تعالیٰ تیری نام آنے والے میں بڑے مزہم ہیں رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر برک گرتی ہے تو بچارے مسلمانوں پر شکوے کانداز کیوں مسلمانوں میں دولت دنیا نایاب تیری قدرت تو وہ ہے جس کا نہ حد نہ حساب تو جو چاہے تو اٹھائے سینائے سہرہ سے حباب حباب آپ یہ بلبلہ کہہ لیں وہ سہرہ سے بھی پانی پیدا کر سکتا ہے رہربو دشتو سیلی زدہ موجہ سراب ٹھیک ہے جی وہ تو موجہ سراب سراب بیٹا آپ جانتے ہیں دھوکے کو کہتے ہیں آپ کو نظر آئے پانی ہے ہو نہ ٹھیک ہے جی تو وہ تو سراب کو پانی میں اور پانی کو سراب میں بدل سکتا ہے یعنی اس کے پاس تو ہر طرح کی طاقت ہے ٹھیک ہے تانے تانے اغیار ہے رسوائی ہے ناداری ہے دیکھ غیر ہمیں تانہ دیتے ہیں غیر سے مطلب غیر مسلم کہ تم تو اللہ کے ماننے والے ہو تو اللہ تعالی نے تمہیں غریب نادار بنایا پیسہ تو ہمیں دیا تو اے اللہ ہمیں تانے ملتا ہے مسلمان تانے اغیار ہے رسوائی ہے ناداری ہے کیا تیرے نام پہ مرنے کا عوض خاری ہے اللہ تعالی ہم تیرے نام لیوہ ہیں تو ہم ذریعہ خار ہو رہے ہیں اور وہ جو غیر مسلم ہیں جو تجھے نہیں مانتے ان پر تری رحمتوں کی بارش ہے تو اللہ تعالی اپنا فضل و کرم فرما تو یہ ایک طرح کا شکوا کرتے ہیں علامہ اقبال اللہ تعالی سے بحیثیت انسان اور پھر جواب شکوا میں اللہ کی طرف سے جواب یعنی ایک سمجھانے کا اندار کہ حضرت اقبال کیا فرمارے ہیں اللہ تعالی ہم تیرے نام لیوہ ہیں لیکن پستی اور غربت کا شکار کیوں ہے ہمارے ہمارے زوال کو عروج سے بدل تو واپس جواب شکوا میں کیا ہے اللہ کی طرف سے جواب کیا رہا ہے ہر کوئی مست مائے زوگ تنے آسانی ہے کہ تم آرام پرست ہو گئے جب مسلمانوں کا عروج تھا تو وہ تو بطر جنگیں لڑتے تھے ان میں جذبہ جہاد تھا وہ کوشش کرتے تھے وہ دین کو سیکھنے کی کوشش کرتے تھے دین کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے تھے جنگیں کرتے تھے جہاد کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نظام نافذ ہو لیکن تم تو سوست ہو تم تو بیٹھے اور آرام سے تم تو وہ تمہارا ایفرٹ ہو کہتے ہیں ایفرٹ لیول نہیں ہے تمہارا ایفرٹ لیول نہیں ہے تمہاری طلب نہیں ہے ہر کوئی مست تمہاری زوگ کے تنے آسانی ہے کہ بیٹھا بیٹھا سب کچھ مل جائے تنے آسانا جس کو آپ سمپل کہتے ہیں سوست قائل ہونا تم مسلمان ہو یہ اندازیں مسلمانی ہیں مسلمان ایسے ہوتے ہیں کیا مسلمان ایسے ہوتے ہیں مسلمان تو بھرپور کوشش کرتے ہیں وہ تمام زندگی کوشش کرتے رہتے ہیں اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی اور تم بیٹھے اور آرام سے تو ایک اور جگہ اکبال اس طرح فرماتے ہیں نا کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظرے پر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہو دیکھو کل کیا ہو تم کوشش ہی نہیں کرتے افرٹ ہی نہیں کرتے اور قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں اللہ انسان کو کچھ بھی نہیں دیتا سوائی اس کے جس کی وہ کوشش کرے تو تم تو سست ہو قائل ہو تم تو کوشش ہی نہیں کرتے مسلمان ایسے ہوتے ہیں یہ اللہ کی طرح سے جواب ہے ہر کوئی مست مائز ہو کے تنے آسانی ہے تم مسلمان ہو یہ اندازیں مسلمانی ہے حیدری فکر ہے نہ دولت عثمانی ہے تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے حیدر بیٹا حضرت علی قرآن حیدر کے طرف اشارہ انہوں نے فکر کی زندگی گزاری ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا فقیر ہونا یعنی دنیاوی خواہشات سے بینیاز ہونا تو ان کی زندگی دیکھو حضرت علی ریلینو کی حضرت عثمان کو دیکھو ان کی زندگی کیا ہے ٹھیک ہے جی تو نہ یعنی نہ نہ تمہاری زندگی میں حضرت علی ریلینو کے طرز زندگی کا فکر نظر آتا ہے نہ حضرت عثمان غنی ریلینو کا طرز نظر آتا ہے تو اسلاف کہتے ہیں میٹا بزرگ ہمارے بزرگ تو ہوئی تھے نا تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے یعنی تمہارے بزرگ تو یہ تھے کیا تم نے ان کا طریقہ اپنایا ان کو کاپی کیا ان جیسی زندگی گزاری ٹھیک ہے جی وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہوگا نہیں تمہارے عباو اجدادیں تم محنت کی قرآن سنت کو سمجھا دنیا میں قرآن سنت کو نافذ کیا تم معزز تھے اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر تارک ترک کرنا چھوڑ دیں یعنی لامہ البال جوابی شکوہ میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جواب یہ دیا کہ تم نے قرآن سے رشتہ تولیا جب تک مسلمانوں نے قرآن سنت سے رشتہ جوڑے رکھا اللہ تعالی نے دنیا میں ان کو ترقی بھی دی حکومت بھی دی عزت بھی دی مرتبہ دیا لیکن جب مسلمان سست ہو گئے قرآن سے تعلق توڑ لیا قرآنی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیا تو پھر وہ زمانے میں ظلیل و خار یہ جوابی شکوہ میں ہے مطلب یہ ہے کہ ہم آج بھی اس قرآن و سنت سے ٹوٹا بارشتہ جوڑیں ٹھیک ہے جی تو مسلمان اپنا کھوئے ہوا مقام واپس حاصل کر سکتے ہیں تو بیٹا شکوہ جوابی شکوہ کی ان اشار میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کی پستی یعنی زوال کا واحد سبب وہ یہ نہیں کہتے ہیں انگریز تھے فلان تھے کوئی وجوہ بھی نہیں کرتے وہ ایک ہی وجہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو قرآنی تعلیمات سے علیہ دکھتے ہیں قرآن تو ہمارے پاس ہے پڑھتے بھی ہیں سواب کے لیے قرآن کو سمجھنا قرآن پر عمل کرنا قرآن کے مطابق زندگی گزارنا ترک کر دیا ریزلٹ کیا نکلا ہم زوال کا شکار ہو گئے ٹھیک ہے جی مسلمان آج بھی اگر قرآن کی راہ پہ چلیں تو وہ پہلے جیسے عزت اور شرق حاصل کر سکتے ہیں جس طرح بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے ذریعے بہت سی قوموں کو عزت بخشے گا اور بہت سوں کو ذریعے لخار کر دے گا جو اس نیت سے پڑھیں گے کہ ہم نے ہدایت لینی ہے ہم کو ہدایت ضرور ملے گی دین دنیا دونوں کی کامیہ بھی ضرور تیسرا قرآن پاک کی قومیوں بتایا گیا تربیت و تذکیہ کے لحاظ سے اس میں بھلا کی یعنی انسان کی تربیت کرتا ہے قرآن پاک پر جب ہم عمل کرتے ہیں تو انسان کی صیرت کردار ایسا بن جاتا ہے کہ اس میں بہت سی خوبیاں پیدا یعنی وہ کیا کہتے ہیں لائف سٹائل ہی ایسا بن جاتا ہے کہ وہ مرقع بن جاتا ہے خوبیوں کا اس کا دل پاک ہو جاتا ہے اس کو رائٹ ڈیریکشن مل جاتی ہے اس کو صیرت مستقیم مل جاتا ہے قرآن پاک کی تربیت سے انسانی کلب یعنی دل دماغ جذبات خواہشات رجانات رجانات سوچ کہتے ہیں ٹنڈنسی کہہ لیں میلانات یعنی آپ کا کس طرح مل ہے کس طرف کشش آپ کی صیرت و کردار کا بخوبی تسکیہ ہو جاتا ہے تسکیہ ہونا یعنی صحیح راستے پر لے آنا پاک ہو جانا رائے راست پر آ جانا نیک ہو جانا جس کی بدولت انسان اخلاق فضائل اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے یعنی قرآن اس طرح سے تربیت کرتا ہے کہ انسان کے اندر خود بخود نیکیاں خودیاں آ جاتی ہیں ٹھیک ہے جی وہ نیکی اور کامیابی کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے یعنی قرآن کی تربیت انسان کو کامیاب بنا دیتی ہے قرآن پاک کی تلاوت سے جہاں قلب میں یعنی دل میں خشو و خسو پیدا خشو و خسو یعنی قرآن کو سمجھ انہیں کی خواہش جذبہ یا آپ کہہ لیں فل کنسٹریشن آپ کہتے کنسٹریٹ کو پوری توجہ کر تو جب ہم قرآن پاک پڑھ تے ہیں تو دل دماغ اس طرح متوجہ ہوتا ہے وہ عزم و یقین کی دولت بھی نصیب ہوتی ہے یعنی ہمیں پکا ارادہ ہو جاتا ہے کہ دین اسلام پر عمل کریں گے اسلام تعلیمات پر عمل کریں گے راہ راست پر چلیں گے نیکی کے راستے پر چلیں گے اور ساتھ یقین بھی ہو جاتا ہے کہ جب ہم اس طرح کی صرف قدار اپنائیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے یہ جس کو حضرت کہ یقین حکم یہ پاک کی ٹھیک بیٹا تو یہ ہم نے دیکھا قرآن پاک کی خوبی ہم نے دیکھی قرآن پاک کا انتاظر بیان دیکھا ٹھیک ہے جی اللہ تعالی ہمیں قرآن تعلیمات کو سمجھ نے عمل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمبھا